السلام علیکم سوٹائن آج ہم کاروانے اردو کا دو سلسلہ دو دوسری جماعت لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ ہم نے اس میں کون سا عنوان پڑھنا ہے اسے ہمیں کیا نصیت اور کیا سبق ملتا ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پیش نمبر 168 پر ہمارا آج نیا سبق عنوان ہے محفل کے عداب آپ نے یہ سبق میرے ساتھ بلند خوانی کر کے پڑھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس طرف اسے عداب کیا جائے گا میں ہمیشہ اچھی محفل میں بیٹھتا ہوں ایسی محفل جس میں اچھے لوگوں سے اچھے اچھی باتیں سیکھتا ہوں محفل میں سب کو سلام کرتا ہوں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاتا ہوں دوسروں کو بھلان کر جانے کی کوشش نہیں کرتا محفل میں کسی بیٹھے ہوئے فرد کو اٹھا کر خود بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا یہ بری بات ہے گھر میں اگر مہمان آئے ہو تو امی ابو کی اجازت کے بیغر وہاں نہیں بیٹھتا اگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل چاہتا ہے تو امی یا ابو سے اجازت لے کر بیٹھتا ہوں اگر وہ لوگ اپنی باتیں کر رہے ہو تو درمیان میں نہیں بولتا اگر محفل میں کسی سے کوئی بات پوچھنی یا اپنی بات کہنی ہوتی ہو تو پہلے اجازت لیتا ہوں پیج نمبر 170 محفل میں دوسروں کا مزاق اڑانے اور دوسروں کے کان میں باتیں کرنے سے خود کو بچاتا ہوں محفل میں کھانا تمیز سے کھاتا ہوں پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا ہوں مجھے امید ہے آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے اگر نہیں کرتے تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں گے ان سب باتوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ اچھے بچے کہلائیں گے اور سب آپ کو پسند کریں گے تو ہم نے اس سبق میں کیا پڑا کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی محفل میں ہم جائیں چاہے وہ بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو تو ہمیں محفل میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محفل میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے سلام کا انتظار کرنے سے پہلے ہمیں خود سلام کر لینا چاہیے سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے سلام میں پہل کرنے والوں کو کئی گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح محفل میں اگر کوئی اپنی بات کر رہا ہے تو ہمیں دوسروں کی بات کا مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے پھر اپنی بات شروع کرنی چاہیے یعنی دوسروں کی بات تہامبول اور سبر سے سننے نہیں بولنا چاہیے یا ٹوکنا نہیں چاہیے اور محفل میں کھانا لینے میں جلی نہیں کرنے چاہیے نہیں بدتمیزی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے کھانے کھاتے میں خاموشی اختیار کرنے چاہیے خاص کر کے بڑوں کی محفلوں میں بچوں کو بیٹھنے سے پہلے ان کی اجازت لینی ضروری ہے اگر بچے بڑے بیٹھے میں ہوں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے پیررس یعنی اپنے ماں باپ سے اس بات کی اجازت لینی چاہیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں جب آپ کے بولنے کا جہاں آپ ضرورت سمجھیں کہ یہاں آپ کو بولنا چاہیے تو اجازت لینے سے پہلے بولیے اور دھیمی آواز میں گفتگو کریے ٹھیک ہے یہ تمام محفل کے عدابیں جو کہ ہمیں کہیں بھی اپنے گھر میں بھی ہے ہم دوسروں کے گھر میں بھی بہت اور مہمان بن کر جاتے ہیں تو اس بات کا ہمیں پودی طرح سے خیال رکھنا چاہیے اس سبق کے جو مشکل الفاظ آپ کے ورشیٹ پیٹ میں دیئے گئے ہیں ان کو اپنے خوشکت انداز میں لکھنا اور عملے کے لیے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 171 اب آپ محفل میں جن باتوں کا خیال رکھیں گے ترتیب سے ان کی فیرت بنائیں آپ نے اپنے جن جن باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے سنٹینس یعنی اپنے جملے اپنا یہاں پر لکھنے ایک دو تین چار پانچ پانچ جملے آپ نے کंپلیٹ کرنے ہے یہ آپ نے کس میں لکھنا ہے اردو کی کوپی میں بھی لکھنا ہے اور اردو کی بھگ میں بھی لکھنا ہے اردو کی کوپی میں آپ نے اس سبق کا انوان ڈال کر یہ سوال کرنا ہے سوال نمبر ون کرنا ہے پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر دو دی گئی خالی جگہ رنگی نرفات کی زد سے پڑ کریں یعنی جو ریٹ کلر کی یہ دیکھیں جو وڈ لکھا وایا ہے جیسے میں اچھی باتیں کرتا ہوں اور ڈیش باتوں سے بچتا ہوں تو آپ نے جس طرح میں نے ایک زیمپل آپ کو ایک دکھائی ہے کہ میں اچھی باتیں کرتا ہوں اور بری باتوں سے بچتا ہوں یعنی اچھی کی زد کیا ہوئی بری تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ایکسرسائز جو آپ کی بک میں دی گئی ہے یہ آپ نے بک میں کمپلیٹ کرنی ہے مکمل کرنی ہے اور اسے اس سبق کا انوان ڈال کے اپنی اردو گرامر کے پورشن میں بھی مکمل لکھنا ہے یعنی تحریر کرنا ہے اچھی اور صاف خوشکت لکھائی میں جلدی جلو ورنہ ڈیش ہو جائے گی جلدی کی زد لکھنی ہے آپ نے میں سچ بولنا پسند ہے اور ڈیش بولنا ڈیش ہے مجھے زد بولنا پسند ہے اور ڈیش بولنا ڈیش ہے سچ اور پسند کی آپ نے زد لکھنی ہے بڑوں سے تمیز سے بات کرو کبھی ڈیش نہ کرو تمیز کی زد لکھنی ہے آپ نے میں محضبان ہوں اور تم میرے ڈیش ہو محضبان کی زد لکھنی ہے یعنی جو الفاظ آپ کو لال کلم سے لکھوں وہی نظر آرہی ہے ان کی زد لکھنی ہے آپ نے یہ دی گئی خالی جگہوں میں سوال نمبر تین ہے درجززیل الفاظ کی ترتیب بدل گئی ہے آپ انہیں درست کر کے ہر جملے کے آخر میں ختم ضرور لگائی اردو میں جو ہے ختم کا نشان ڈیش جو انگلیش میں ہم لگاتے ہیں یعنی اس طرح لگایا جاتا ہے ختم کا نشان لگایا ہے وہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے ختم کا نشان اس طریقے سے لگایا جاتا ہے جبکہ انگلیش میں ہم فل سٹاپ یعنی نقطہ لگا کے اپنا جملے کا اختتام کرتے ہیں تو اب آپ نے ہمیں ہمیشہ بیٹھا بیٹھتا اچھی محفل ہوں پہلے آپ نے ان جملوں کی ترتیب صحیح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کے آگے جب جملہ مکمل ہو جائے گا تو ان کے آگے ختم کا نشان لگانا ہے یہ سوال ایک دو تین چار پانچ جملے ہیں جو کہ آپ نے یہاں پیش نمبر 173 پر مکمل صحیح کرنے ان کی ترتیب درست کر کے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں نصر نکاری اپنے اسکول کے بارے میں دیئے ہوئے سوال کے جواب ترتیب سے لکھوں میرا اسکول کا انبان دیجئے ہر جواب میں ہی دوسرا جواب لکھئے آپ کے اسکول کا نام کیا ہے آپ کونسی جماعت میں پڑھتے ہیں آپ کو اسکول میں کونسا مضبون سب سے اچھا لگتا ہے اردو انگریزی آپ اسکول میں کہاں کھلتے ہیں آپ کو اسکول کیسا لگتا ہے اس پانچوں سوالات کے جواب آپ نے یہاں پہ دیا آپ کو جو اسپیس ہے یعنی جگہ دیوئے میرا اسکول کے نام سے یہاں مضبون کی صورت میں آپ نے ان سوالات کے جواب لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور پیج نمبر 175 پہ دی گئی خوشکتی آپ نے اپنی بک میں کمپلیٹ کرنی ہے یہ بک کا کام پیج نمبر 172 کا کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 4 173 اور پیج کا اور 174 آپ نے بک میں کرنا ہے پیج نمبر 171 کا کوشن نمبر 2 کوشن نمبر 1 آپ نے بک میں بھی کرنا ہے اور کاپی میں بھی کرنا ہے اب کسی نئے علمان کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ